بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجدیں بہت بڑھ گئیں نمازی بہت بڑھ گئیں طالب علم بہت بڑھ گئیں مدرسیں بہت بڑھ گئیں دعوت کا کام بہت زیادہ ہو گیا ٹیلوین ہو اخبارات ہو رسائل ہو مختلف اداریں ہو مختلف اجتماع ہو عمرہ و حج بڑھ گیا سارے کام بڑھتے چلے گئے مگر جب ہم معاشرے میں جاتے ہیں اور لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں لوگوں سے معاملات کرتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کوئی ان تمام عبادات کے ان تمام تبلیغ کے کوئی اثرات ہمیں نظر نہیں آتے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے دور جہلیت میں مکہ کا معاشرہ تھا آج ہمارا معاشرہ بالکل دور جہلیت کی نظیر پیش کرتا ہے غور طلب اور درد کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں اور دنیا کی قوموں کی ایک انجمن میں کیا ہم ایک محضب قوم کہلوانے کے حق دار ہیں کیا ہمارا رویہ اس طرح کی کوئی گواہی دیتا ہے کوئی ثبوت پیش کرتا ہے تو یہ وہ درد ہے جسے احساس نے مجھے مجبور کیا کہ اس پر بات کی جائے کہ ایسا کیوں ہے اگر ایسا ہے اس کا علاج کہاں ہے اس کا علاج کیوں نہیں ہو رہا کیا علاج کیا جائے اس حوالے سے میں نے آج تھوڑی سی آپ لوگوں سے گفتگو کر لی ہے دیکھئے اسلام کی بنیاد تین چیزوں پر اٹھائی جاتی ہے سب سے اول میں عقائد آتے ہیں دوم پہ عبادات آتی ہیں اور سوم پہ معاملات آتے ہیں ستہ سٹھ سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں جہاں بھی آپ جائیں ابھی تک عقائد کی بات ہو رہی ہے کیا خدا نا خواستہ ہمارے عقائد خراب ہیں کیا اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ چودہ سال گزرنے کے باوجود ہمارے عقیدیں درست نہیں ہوئے مجھے تو ایسا کوئی نہیں ملا کہ جو میں یہ محسوس کروں کہ عقائد میں خرابی ہے جن کی خرابی ہے ان کو تو لوگ مسلمان ہی تسلیم نہیں کرتے تو ورنہ مسلمانوں میں تھوڑا بہت مختلف معاملات پر اختلاف ہوتا ہے بنیاد عقائد میں کوئی کسی کے فرق نہیں ہے وہ صفات جو آپ کو ایمان کے ریفرنس سے دی جاتی ہیں سب لوگ اس پر پورا اترتے ہیں جو پورا نہیں اترتے انہیں غیر مسلم ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے تو عقائد کا تو معاملہ ہی نہیں ہے تو ہمارے ہاں پھر اسی کو جتنی بھی قوت ہے استدلال کی علم کی جن لوگوں کے پاس عدارے ہیں مساجد ہیں مدرسہ ہیں اور ایسے خانقاہی نظام کے عدارے ہیں ابھی تک وہاں عقائد کی بات ہو رہی ہے کیا معاشرہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا یا ہو گیا ہے ستاسٹ سال کا ریکارڈ ہمیں کیا بتاتا ہے گزرنے والا ہر دن ہمیں زیادہ بد اخلاق پروف کر رہا ہے زیادہ بد انتظام ثابت کر رہا ہے ایسا نہیں ہے ایسے ہی ہے کھانے کی محفل ہو یا کچھ خریداری کے لیے کتار لگانی ہو یا بس یا ٹرین یا ہوای جہاز پر سفر کرنا ہو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے دیانتداری کی کیا ریشو ہے جتنے بھی لوگ بزنس میں ہیں جتنے لوگ ملازمتوں میں ہیں کیا اپنا حق ادا کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں ان چیزوں کو ڈسکس ہی نہیں کیا جا رہا اس پہ غور ہی نہیں کیا جا رہا بتار فارمولہ اور قانون کے اس کو لیا ہی نہیں جا رہا عقائد کے بعد عبادات پہ زور ہے کہ بندے نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف نماز روضہ حج زکاة اگر ہم نے کر لیا تو ہم پوک جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا متعلیہ کریں تو کتنے گھنٹے تھے عبادت کے رسول اللہ نے جو آپ کو بتائے سوہ گھنٹے سے اوپر وقت نہیں بنتا جتنی رکعات ایک دن میں بنتی ہیں ایک گھنٹہ پچیس منٹ سے اوپر ٹائم نہیں لگتا باقی ٹائم رسول اللہ کہاں گزارتے تھے کبھی اس انداز میں سوچنا شروع کیا اس کو سوچا کیونکہ ہمارے لئے سارا اسلام کملی والے کی زندگی ہے جو آقا نے کیا اور جو آقا نے کہا وہی ہمارا اسلام ہے اس کے علاوہ کون سا اسلام ہے ہم نے کبھی اس طرح سوچا کہ آپ باقی اوقات کہاں گزارتے تھے چوبیس گھنٹے ہیں کبھی ہم نے اس کو اس انداز میں نہیں سوچا عبادت ہم پہ فرض کی گئی ہے عبادت اللہ سے ملانے والی چیز ہے عبادت اللہ سے جوڑنے والی چیز ہے مگر صرف نماز روزہ زکاة حج عبادت نہیں ہے رسول اللہ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اپنانا اور اس کی پیروی کرنا بھی اتنی ہی بڑی عبادت ہے جتنی کے دوسری این ایمان ہے وہ اور این اعمال ہے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں آپ زندگی گزاریں جو انداز انہوں نے آپ کو زندگی گزارنے کے سکھائیں ان کو اپنائیں تو کیا ہم ایسا کر رہے ہیں ہمارے ہاں کیا ہم نے معاملات کو اپنی زندگی سے نکال نہیں دیا کیا اللہ نے معاملات کے بگاڑ پہ قومیں تباہ نہیں کی کیا پروردگارِ عالم نے آپ کو نہیں سکھایا کہ بھوکے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے محتاج کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے پڑوسی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے استاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے دوستوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے مسافر کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے ہر بات آپ کو سکھائی اس کرنے کو آپ نے عبادت ہی نہیں سمجھا جو کچھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کے حوالے سے آپ کو سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سے تمہاری ریایہ کی پوچھ ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہاں کے بادشاہ ہیں جو ہماری ریایہ ہوگی فرمایا یہ تمہارے ڈیپینڈنٹس ہیں جس میں تمہاری بیوی ہے تمہارے بچے ہیں تمہارے ملازمین ہیں ان کے حقوق کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی کتنی بڑی ٹیچنگ اس کو کبھی ہم نے سیکھا سمجھا یا اس کو ہم نے مذہب سے نکال دیا دین سے نکال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس معاملے میں نہیں کرتے ہمارا کیا رویہ ہے کیا ہم اللہ کے ہاں سرخ روح ہو پائیں گے اس بارے میں غیبت کیے جا رہے ہیں نمازیں بھی جاری ہیں کیا ملے گا معاملات کو سرے سے غائب کر دیا جب تک ہمارے علماء اکرام اور وہ خطیب حضرات جن کو اللہ نے جمعہ کا سپیکر عطا فرمایا ہے معاملات کو بھی اتنا ہی ٹائم نہ دیں گے جتنا کہ اقاعد اور عبادات کو دیتے ہیں تبدیلی نہیں آئے گی سب سے پہلی درخواست ان سے ہے کہ خدا کا واسطہ ہے معاملات کو اپنے خطابات میں جگہ دو تاکہ ہمارا معاشرہ بہتر ڈگر پہ چل پائے اور دعوت کے علاوہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس سے پہلے تمام انبیاء نے دعوت ہی دی اور دو طرح سے دی جس کو مکمل کیا کملی والے کی ذات میں اللہ نے اپنے کریکٹر سے رویے سے ڈیلنگ سے اور اپنی زبان سے تو جب تک ہمارے ایسے لوگ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں جن کا ہم اترام کرتے ہیں جن کی بات کو ہم جانتے ہیں جن کی بات کو ہم مانتے ہیں وہ تھوڑا سا بیلنس معاملات کے ساتھ بھی شروع کر دیں گے صرف عقائد اور عبادات کی بات نہیں کریں گے تو انشاءاللہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ موٹیویٹ نہ ہوں اور ان میں ایک اچھائی کی سوچ پیدا نہ ہو اور ان کے رویوں میں تبدیلی نہ آئے یہ سب سے ضروری پہلو ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے